حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں ساری امت کا ولی غوث کتب عبدال اہل بیعت سے آبا فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی بزنے نکلے گا ابو بکر کا ایمان پھر بھی جناب صدیق اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان اور حضور فرماتے پتہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے کس طرح کا ہے حضور کیسا ہے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے دلیل مانگی موجزہ مانگا ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین پیش کیا ہے تو اس نے کچھ چیز ہی نہیں مانگی فوراں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جو دیکھ داکھ کے آتے ہیں وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں فرمایا اس کا بن دیکھا سودا ہے اس کا ایمان ہمارے ہاں جو جس کی لوگ ایسے بھی اللہ خیر کرے اب سارے سکالر لوگوں کا زمانہ ہے کہتے ہیں میں سب کی بات سنوں گا جی ادھر بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا اسے بھی دیکھوں گا سکالر ہیں سارے ادھرات نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تُنہیں تو رات نہیں پڑنی حضرت فاروق عاظم کو یہاں لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں کہتے ہیں یہ مصبت بات ہے اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی ذرا سولنے میں اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہماری قوم کو روز الجایا جاتا ہے چار بندے ٹاک شو میں بٹھائے جاتے ہیں علید علیدہ وہ سارے بات کرتے ہیں نتیجہ کوئی نہیں نکلتا شو ختم ہو جاتا ہے جو سننے والا ہے وہ ان جائے رہتا ہے پتہ نہیں صحیح کون ہے یہ الجاؤ کا زمانہ ہے الجاؤ کا اور لوگ بھی الجنا پسند کرتے ہیں حضرت عبو بکر صدیقہ کیدہ یہ ہے کہ اکدر پھڑیے محکم پھڑیے دیکھ لئے ہو کے مریے ضرورت کیا ہے دائیں بھائیں جائیں ضرورت ہی نہیں ایک ایک حرف سجن دے ناندہ سانو دس دا وانگ قرآن سورت یار دیوین دے رہنا سب عملان دی جانے تیار دم یاد سجن وچ رہنا ساڑھا اے ہوئی ورد گیانے اور سجنا ساڑھا دین کی پوچھنا ہے ساڑھا اے ہوئی دینی مانے ساڑھا اے ہوئی بولیے ساڑھا اے ہوئی یہی دینی مانے ضرورت کیا ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے بابے بڑے سیانے ہوتے سیانی بات کرتے حکایت اللہ علیہ جنتم بن جنود اللہ ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی حضرت سری سکتی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے نصیت کر دی کہنے لگا بابا میری طرح کا بانجا میری طرح کا بانجا فرمایا کس طرح کا کہنے لگا میں خود دھوپ میں رہتا ہوں دوسروں کو چھاؤں فرام کرتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھئی یہ تو تیری بات صحیح ہے پر تیری یہ خیر اچھی نہیں ہے تو بڑا اچھا پر یار ذرا بتا تیری یہ خیر اچھی نہیں داری آپ لوگوں اجیے تے ان پکھے چل لے رہے تو اڈی میر بھانی چال لیں دے تو دھوڑے دے پھلے جس ہونے لگے یہاں پتھر حضرت سیری سکتی کیا کہنے لگے کہنے لگے تیری یہ خیر تو میاں اگر نراض نہ ہو بزرگ ہے نا کہنے لگے نراض نہ ہو جانا بات تیری ٹھیک ہے پر اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر جب تو خوشک ہو جائے تو تجھے جلائی دیا جاتا ہے تیرا آخر جل جانا ہے سڑ جانا ہے خاک بن جانا ہے بجا تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں ایک خامی ہیں جس کی وجہ سے میری اخیر میرا انجام اچھا آپ نے فرمایا وہ کیا کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کہی ہو جاتا ہوں لہذا میرا انجام اچھا جس جدر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی اقدر پھڑیے محکم پھڑیے تپایا اقدر ہی ہو کے مریے فرمایا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جدر کی ہوا میں بھی تو یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند یہ نہیں پسندوں سے میری عدال لہذا جب میں ختم ہو جاتا ہوں پھر جلایا جاتا ہوں تپایا جاتا ہوں خاک ہو جاتا ہوں بھائی حضرت ابو بکرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وسال زاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس وقت جناب صدیق اکبر نے دین ایمان کے بارے میں نبی پاک سے کوئی سوال کیا بہت جو حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے جو فرما دیا یار سوال پیدا ہوتے ہیں نا لوگ پوچھتے نہیں اببا جی سے نہیں سوال کرتے اببا جی سے نہیں سوال کرتے یہاں تو جہاں عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے جہاں بولنا جائے جنہی وہاں لوگ درجلوں سوال پوچھ لیتے حضرت ابو بکرے صدیق سوال کوئی نہیں سوال کوئی نہیں پانی پر نہ سوئے لیاں رنگہ رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانے یہ جیس دا تو حضرت عمر کی حدیث ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے آپ فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے سب کے سب پریشان تھے پندرہ سو صحابی ہیں نبی پاک نے خود احرام بندوا ہے فرما احرام باندھو عمرہ کرنا ہے میکات مدینہ سے احرام بند گئے سیابہ نے تیاری کر لی لبائی پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے قریش مکہ نے روک لیا ایک دو چار بندے نہیں پندرہ سو احرام کس نے بندوایا کس لیے بند ہے بولے نا عمرہ کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عربہ بن مسعود سکفی قریش مکہ کا صفیر آ گیا اس نے کہا جی سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں حضور نے فرمایا نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں دیکھا نہیں ہے رام باندیوں میں اس نے کہا پندرہ سو مند ہے اور اہم بھی سارے دلیر اور اہم بھی کٹ مرنے کو تیار اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بغاد ہوگے تم سارے ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے باتیں بڑھ گئیں اختلاف ہوا ادھر ادھر سے معاملات تیہ ہوئے صلح شرطوں پر صلح ہونے لگی رہا تھا شرطیں لکھی گئیں تیہ ہو گئیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس سالہ آپ واپس چلے جائیں اگلے سال عمرہ کرنے آئیں حضور نے فرمایا تمجھو ہے میری بات پر یہاں کوئی بندہ کہہ دینا اببا جی کہہ دینا بیٹے خیر ہو جائے گی فلانہ کام کر لے بچے بات جی گل پہ انجنے کہتے ہیں تو سامنوا کیا جی کر لے پیر صاحب تو خیر ویسے ہی گئے نا کام سے شرے سے کہہ دینا کہا نا پی رہے یہ دی کرامت ہی کوئی نہیں وہ فیصلہ بات کے پاس ایک بابا جی کی حکایت میں نے سنی بابا جی کی ماننے والی زیادہ بی بیاں تھی بابا جی منگل والے دن فوت ہو گئے انہوں نے کہا ایک قدو کامل سی کامل اندہ تے جمعہ نمر دا دینے نہیں چنگالے آپ پیر میں اسی نہیں مزناک ہو تو اللہ والے ہوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے چلو ایک اڑی گالے جمعہ نمار جا گیا تو یہاں تو لوگ منٹ پنٹ پہ نراض ہو جاتے ہیں منٹ منٹ پہ لوگ نراض ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ اب دیکھیں نا حضور نے حرام بندوائے عمرہ کرنے کو کہا اب جب صلح تیہ ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینڈ کرا دو سارے کپڑے بدل لو واپس جانا ہے اب سیابا کسے نو میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے اب حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے تواف کرنا نہ تواف ہوا نہ صحیح ہوئی ہمیں تو تواف کے لیے لا ہے چلو واپس پندرہ سو آدمی بیٹھا ہے جناب عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر کوئی شاکر نہیں زین ہے کوئی بات نہیں ٹینڈ کرا ہی کپڑے بدلے فرماتے ہیں پھر دیرے دیرے لوگ نہ بوجل قدموں سے اٹھے کہتے ہیں باقی تو ذرا تھنڈے تھے بول نہ سکے میں ذرا تیز مزاج تھا مجھ سے غصہ سوالہ نہ گیا میں حضور کے خیمے میں ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا جاگ رہے ہیں آپ لوگ بڑی خاص بات ہے خاص توجہ سے سننا ایمان اس طرح مضبوط رہتا ہے عقیدہ یوں بچتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ اس کا آج میں نے فلانے سکالر کو سن لیا ہے تو سود کے بارے میں بتاؤ آج فلان جناب میں نے بندہ سن لیا ہے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ جس آدمی کو لفظ ہی دینی پڑھنے آتے وہ دیسے ہیں بیان کاریہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آج میں فلانے دی گال سن لیے انہیں انشورنس دی گال دا سڑو ایسے ہی ایک منٹ لگاتے ہو بگڑنے کے لیے ہم سے پوچھو آن دی بھی آ جائے تو اللہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی ہاشیہ خیال میں ہی بات نہیں گزری یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت حاصل ہوتی ہے یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت اور دعا فرمائے اللہ استقامت ہی عطا فرمائے اللہ فتنوں سے معفوصارے آمین بولے اللہ بچائے فتنوں سے حضرت عبو بکر کتنا کڑا وقت ہے فرماتے عبو بکر صدیق اٹھے ٹینڈ کرائی آگئے آہستہ آہستہ صاحب اٹھے عمر کہتا ہے مجھے بڑا جلال تھا میں سیدھا حضور کے عجرے میں اور جاتے اسلام لی تو سخت جملے اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پشتاوا نہیں جاتا سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں کہا سچا رسول ہوں کہا قرآن سچا نہیں سچا ہے اسلام سچا نہیں حضور نے فرمایا سچا ہے تو کہا حضور پھر ہم دب کے سلا کیوں کریں جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے جناب عمر کہتا ہے میں نے فوراں حضور کی بات دھورائی میں نے کہا نہیں تتتواف کریں گے حرام باندھ لو تو حضور نے فرمایا میں نے کہا تتتواف کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے حضرت عمر کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا ابو بکر کے خیمے میں سیدھا حضور کی اور جنابِ صدیقِ اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی درمیان میں میں خوز گیا جنابِ صدیقِ اکبر کے خیمے میں اور جاتے ہی سلام کے بعد وہی سخت جملے کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو سارے پریشان ہیں ابو بکر تسلی کے ساتھ خجورے کھا رہا ہے پرواہی کوئی نہیں خجورے کھا رہا ہے میں گیا میں نے کہا سلام علیکم میں نے کہا تو موج میں ہماری ٹینشن نہیں جاری کیا ہو گیا یہ سچے رسول نہیں کہنے لگے سچے قرآن سچا نہیں سچے اسلام سچا نہیں ابو بکر کہنے لگے سچے تو کہنے لگے پھر ہم داب کے صلاح کیوں کرے تو کہتے ہیں جنابِ ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر چپ کر تیری میری بات نہیں وہ اللہ کے رسول ہے وہی کہتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے فرماتے ہیں منوان وہی لفظ جو حضور نے بیان کیے کہتے ہیں اب میں نے بھی فوراں کہا میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کعبے کا تواف کریں گے تو کہتے ہیں حضور ابو بکر صدیق غصے میں آگے کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے حضور نے کہا تھا کعبے کا تواف کریں گے یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سالی کریں گے میرے رسول نے کہا تھا تو انشاءاللہ ہم تواف کریں گے انشاءاللہ تواف کریں گے لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سالی کریں گے جنابِ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں خیمے سے نکل آیا آکے بیٹھا عبودو کیا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا عمر یہ کیا بات ہوئی یار وہی لفظ ابو بکر کہتے ہیں جو رسول پاک نے بیان فرمائے وہی انداد جناب صدیق اکبر کا ہے جو نبی پاک کا ہے فرماتے ہیں پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے کہا عمر تو نے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھے بڑا مضبوط ہے ایمان ہی بڑا مضبوط ہے ساری زندگی ایک منٹ کے لیے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا ایک سوال نہیں کبھی نبی پاک سے پوچھا جناب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا جب مان لو نا پھر سوالات نہ کیا کرو پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو پھر دائیں بائیں دھیان نہ کیا کرو پھر سیدھی توجہ سیدھی سیدھا خیال اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو ایمان اپنا مضبوط ایسے ہی ہارا ہوا کا شکار نہ ہو جاؤ حضرت صدیق اکبر کے عقیدے بتاتے ہیں کہ سیدھی سمجھ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب اور پھر دیکھیں انداز کیا ہے حضور کے لیے انداز کیا ہے جناب صدیق اکبر کا طریقہ کیا ہے نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا وہاں جناب صدیق اکبر عقل دڑاتی نہیں اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل تھی مہوے تماشائے لبے باما بھی اور کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی ابھی کچھا ہے اگر سوچ سمجھ کے چلے کچھا ہے ناب صدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے حضور نے کہا یہ جگہ خریدنی ہے مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے جناب صدیق اکبر دوڑے گئے ہیں ان بچوں سے بات کی دروشی جا کے ان بچوں سے بات کی جن کی زمین تھی آپ یہ تو ہر کتاب میں پڑھیں گے کہ خرید لی یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ سعودہ کیا سعودہ نہیں کیا تاجر سعودہ کرتا ہے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو سعودہ خریدتے وقت بحث کر سکتے ہو اجازت ہے لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بحث کوئی سعودہ کوئی گنجائش حضور نے کہا خریدنی ہے لہذا خرید کے آگئے نبی پاک نے فرمایا بلالے اپسی کو خریدنا ہے جا کے بعد کی امیہ بن خلف سے کا غلام بیچ دو عقیدہ دیکھیں غلام بیچ دو اس نے کہا کالا کلوٹا ہے لکھنا پڑنا نہیں آتا کام کرنا کوئی نہیں آتا تو مجھے کیا دے گا آپ فرما نے لگے میرے پاس غلام ہے رنگ بھی گھو رہا ہے پڑا لکھا بھی بڑا ہے اور سیانہ بھی بڑا ہے میرا ساروں کاروبار یہ سمالتا تھا میرا منچی ہے یہ رکھ لے اور بلال دے دے امیہ کہتا ہے میں نے چیک کرنے کے لئے ابو بکر سے کہا کہ اگر میں دس ہزار دینار ساتھ مانگوں جنابِ شدیقِ اکبر کہنے لگے کوئی عرضی نہیں وہ بھی مل جائیں گے عرضی کوئی نہیں مل جائیں گے امیہ بن خلف کہتا ہے میں نے کہا ابو بکر تو کوئی نادان آدمی تو نہیں تاجر ہے ساری زندگی منڈی میں بیٹھ گئی سعودہ کس طرح کا کار رہا ہے بلال تو اپنا نام نہیں لیکھ سکتا بلال تو کوئی کام نہیں کر سکتا ڈابسلیکے سے رنگ بھی کالا ہے کچھ پڑا لکھا بھی نہیں اور تیرا وہ جو سارا تیرا آڈٹ کرتا ہے تیرا سارا کاروبار چلاتا ہے جو تیرے پاس ہر قسم کی سہولت دیتا ہے اُن شخص دیکھے اور پیشے دیکھے لے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جنابِ شدیقِ اپو بکر صدیقِ انجل ہے کہ تجھے آ بھی نہیں سکتی اس لیے کہ تُو بیمان ہے اور میں محمدِ عربی کا نوکر تیری سمجھ میں بات آ سکتی اس لیے کہ جہاں میں کھڑا ہوں تُو بھی ابھی تجھے اس ذائقے کا ابھی پتہ ہی نہیں تجھے وہ لذت نہیں محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ اے توفہ نہیں ہوتا تو وہاں کھڑا ہی نہیں جہاں میں کھڑا ہوں دا سدار دینار دیا جنابِ بلالِ حبشی کو خریدا تو حضرتِ سیدنا بلالِ حبشی کہنے لگے ابو بکر مجھے خرید کے تجھے کیا ملے گا کوئی سیانہ بندہ خریدا نفع بھی آتا جنابِ ابو بکر رو پڑے کہنے لگے بلال مجھے تجھ سے غرض ہے نا کسی اور سے مجھے تو اتنا پتا ہے میرے رسول تجھے پسند کرتے میرے نبی مجھے کیا غرض کسی اور چیز سے حضور کی تُو پسند ہے لگا جدو بازار ازلدہ تلو کی چورا وانگ صدھائے کسی انہیں لوٹ لئی غسن جوانی انہیں ہاسے چولی پائے کسی انہیں خرید دے علم دی دولت کوئی میر فقیر بن آئے آزم بے جہالت ساڑی اسی عشق خرید لے آئے آزم بے جہالت ساڑی اسی عشق اوہ بھائی کمزور رہ گئے لوگ پیچھے رہ گئے نمبر نہ پہلا حاصل کر سکے اس لیے کہ جنابِ صدیق اکبر نے ایمان، عقیدہ، تغڑا رکھا مضبوط رکھا ساری زندگی نیتول اللہ کی طرف گل مسلمان ڈرہا ہوا، شہمہ ہوا سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے دین کی طرف آتے ہوئے پروگرام بنا رہا ہے کچھے پکے سے عقیدے لڑ کھڑاتے ہوئے زین پروگراموں کے اندر جھول ہے ارادوں کے اندر کمزوری ہے کیسے قربِ الہی نصیب ہوگا ابھی تو فیصلہ کرنے میں گھنٹوں لگا رہا ہے ابھی تو بات شروع کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے تو کب تو آگے بڑھے گا جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتلایا ہے میرا عقیدہ دیکھو اور تغڑا عقیدہ نبی پاک کے بارے میں تغڑا حضور بیٹھے ہیں مشکال شریف کی حدیث ہے ادھر صدیق اکبر بیٹھ گئے ادھر فاروقِ آزم بیٹھ گئے نبی پاک دعا کر رہا ہے اے اللہ میری امت کو بخش دے آمین تو کہہ دیں آپ کی بات ہو رہی ہے اے اللہ میری امت کو بخش دے اچانک حضور کے چہرے پہ مسکراہ ہٹ آئی حضور نے فرمایا لو بھی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے ستر ہزار امتی بغیر اسحاب کتاب جنت میں جائے گئے حضرت ابو بکر فٹا فٹ بول پڑے کہنے لگے معبوبہ تھوڑے ہیں ذرا زیادہ کر لیں ذرا کس کو کہہ رہے ہیں نبی پاک نے کہنا چاہیے تھے جا ہوتے جا کے مسلح پا تم ہی اللہ نو آخ کس کو کہہ رہے ہیں نبی پاک کو یاد رکھیں نبی پاک کی عقیدہ ہے جناب صدیقے پر یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں حضور ستر ہزار تو کچھ بھی نہیں نبی پاک نے پھر دعا کی فرمایا اللہ فرماتا ہے رمضان کی آرواحات میں ستر ہزار بخش دیا کرو مشکار شریف میں موجود ہے صدیق اکبر کرنے لگے سوڑے تھوڑے زیادہ کر لیں دیکھ کچھ بھی نہیں ٹھارا بھی کروڑ تھے نیرے پاکستانی نے تہین بھی سارے یار سول اللہ کھنا لیں پیر سارے بندے نبی پاک نمان تو حضور میربانی کریں تھوڑے سے زیادہ کر لیں حضور مسکراتے جاتے بڑھاتے جاتے حضرت ابو بکر کا قیدہ یہ ہے حضرت ابو بکر کا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضور تھوڑے سے ادھر دیکھیں میری طرف یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں نبی پاک نے فرمایا رب فرماتا ہے محبوب تیرے چار لاکھ امتی بغیر اسحاب کتاب جنت میں حضرت صدیق اکبر کانے لگے حضور کچھ بھی نہیں تھوڑے بعد لمبی ہے مضمون باقی کا بھی بیان کرنا ہے حضور علیہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت کا ایک چلو بھر کے اللہ فرماتا ہے ایک چلو بھر کے میں جنت میں ڈال دوں گا حضرت صدیق اکبر کانے لگے سونے ہاں تھوڑے زیادہ کر لیں حضرت عمر بڑی دیر سے چپ بیٹھے تھے کہنے لگے چل ابو بکر بس بھی کاریا ہے بس کار دیر ہو گئی تو کیا عقیدہ ہے کیا نظریہ ہے کیا سوچ ہے صدیق اکبر کی فرمانے لگے عمر اللہ دے رہا ہے نبی لے رہا ہے تیرا میرا کیا جا رہا ہے اللہ دے رہا ہے نبی غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے تیرا میرا کیا جا رہا ہے حضرت عمر بھی بولے تو انہوں نے بھی دلہروں والا جواب دیا اور کہنے لگے تیرا میرا چلو نہیں اللہ کا چلو ہے جب اللہ ایک چلو بھرے گا تو نبی پاکی ساری امتی اندر آ جائے گی ساری امتی اندر آ جائے گی بچنا ہی نہیں کوئی پیچھے تو زیادہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں حضرت ابو بکر صدیق ردیق میرے نبی پاک نے فرم حضور کسی سے نراض ہو جاتے نا توجہ ہے دوستوں کی یار بڑی نوکھی بات ہے اب سیدھے کہیں چنگہ حسار ہے نا بگڑے رہے ہیں ساڑھے نا تھے بندہ سیٹھ رہے ہیں کسی سے بھی حضور نراض ہو جاتے تو ابو بکر صفارچی بن جاتے نبی پاک نے حضرت عمر کو ڈانٹا فرمایا تجھے پتہ نہیں تو تلوارے لے کے آتا تھا اور عمر مجھے بچانے کے لیے ابو بکر بچانے کے لیے آیا کرتا تھا پتہ نہیں میرے ابو بکر کا حضور ڈانٹ رہے ہیں اور جنابی ابو بکر کا کہتے ہیں کہتے ہیں حضور معاف کر دیں یہ ذرا جلالی طبیعت کا ہے حضور معافی دے دیں اس سے ذرا پتہ نہیں چلتا یارس اللہ میرے بانی کرے غصہ اترے گا تو سارا سمجھ ہے یارس اللہ نے کچھ بھی نہیں میرے معبوب کی زبان پہ کتنے حسین لفظ نکلے فرمایا میری امت پر جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے میری امت کے بارے میں جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ میرا ابو بکر ہے میرے بھائی سوچ نظریہ عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا اور ہر مقام پر آپ کو یہی نظریہ ملے گا ہم دیندار ہوتے ہیں بچے دیندار نہیں ہوتے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بھی مسلمان ہیں تو پوتے بھی مسلمان ہیں اپنی اولاد ساری کو ایک دو تین کو نہیں ساری کو یہاں کہتے ہیں میں آجی صاحب ہوں تو آجی صاحب بیٹا کدھر ہے کہتے ہیں وہ دکان پہ ہے وہ نجمہ پڑھتا آجی صاحب آپ کدھر آئے ہیں کہتے ہیں فجر پڑھنے تو بچہ کدھر ہے وہ سو رہا تھا سبحان اللہ حضرت عبو بکر صدیق نے ایسا کہتے ہیں میں نے داڑی رکھ لیا آخری عمر میں جب بچے کی آئے گی تو پھر اس کو بھی مشورہ دوں گا رکھ لے ابھی چونکہ وہ 20-25 سال کا اب نہیں کہنا اس کا ایسے مسئلے نہ بن جائے حضرت عبو بکر صدیق نے یہ رویہ اختیار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو ہر آدمی کو اپنے گھر کے اندر دین نافذ کر کے رکھا عقیدہ کس طرح کا ہے تیرمیزی شریک میں حدیث ہے اللہ خیر کرے گاڑیوں میں نہ سٹیکر لگے ہوئے ہیں میرے لئے اللہ ہی کافی ہے تو انہوں نے آکھو کہا لا الہ الا اللہ پڑھے کرو اللہ ہی کافی ہے نہیں لا الہ صبح سے شام تک سارے دن پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ زور لگائیں مسلمانوں ہو جائیں گے جی تو انہوں نے لے کے لائے اللہ ہی کافی ہے ماں کھو تو سی پڑھو لا الہ تو قوم بھی بڑی سیانی آکھ ہیں دیوے کو گالتے صحیح ہے نا ہمارے لئے میں نے کہا ما شاء اللہ اللہ ہی اگر کافی ہوتا تو رسول اللہ کیوں بیجتا کافی اللہ ہی ہے سمجھ لیں اللہ کافی ہے لیکن اللہ نے رسول بیجے اللہ نے یہ جو یہ جو نعرہ تھا نا شیطان کیا کہتا تھا کہتا تھا بس اللہ ہی اللہ باقی خیر صلی اللہ یہ ہی کہا تھا نا اس نے بتائے شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ نہیں نہیں میرے خیال مکر کی ایسی میں کیوں دھدکار آ گیا اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مان اور جسے میں منواتا ہوں اسے بھی وہ کہتا تھا تجھے مان نہ ہے جسے تو منوائے گا اسے میں اسے بھی مان جسے میں منواتا ہوں اسے بھی مان وہ تعظیم نہیں کرتا تھا اسے نہیں مانتا تھا جسے اللہ منواتا ہے میرے لئے اللہ اور قوم ہر نارے پہ لگ جاتے ہر نارے پہ کھلے لکھ کے لگایا ہوا کیا لکھ کے لگایا سنو ترمیزی شریف کی حدیث ترمیزی شریف کی حدیث نبی پاک نے فرمایا مال چاہیے مال صحابہ کہتے ہیں کوئی پانچ فیصد لائیا کوئی دس فیصد لائیا کوئی بیس فیصد لائیا فاروقی آزم نے فرماتے ہیں میں نے گھر کا سارا مال سامنے رکھا اور پچاس فیصد مال علیہ دا کیا حتیٰ کہ بچوں کے پاس جو کپڑے تھے ایک جوڑے کے علاوہ ان کی بھی میں نے قیمت لگائی آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لائیا پیش کیا حالانکہ سال کے بعد اسلام مانگتا ہے وہ بھی ڈائی فیصد لوگ وہاں بھی بڑے بانے کرتے ہیں بڑی تعویلیں ڈھونڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہتے ہیں میں پچاس فیصد لائیا اور میں نے کہا جب ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تو سر کا امامہ بھی انہوں نے جولی میں ڈال دیا جوتے بھی اتار کے رکھ دئیے کسی مجاہد کے کام آئیں گے ایک بوریا ایک ٹاٹ ٹاٹ کا لباس پہنا اور لے کے نا جاڑی اس کے کانٹے ان کے بٹن لگائے اور صدیق اکبر پیروں پہ جوتا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں سارا کچھ لاکے نا تینو لب دے آپ گواجے سانو اپنی خبر میں کوئی ساتھوں پارے نکک گلیاں دے سانو آخ دے لوگ شدائی اسی ننگ نموس تا سار تا چولا اگل پہ نے تاج گدائی سجنہ اپنا آپ گوایا ہے تا یار دے چاہتی پائی رکھ دیا سارا کچھ لاکے قدموں میں حضور نے پوچھا ماں ابقیتہ لے اہلے ترمیزی شریف کے لفظ ہے ماں ابقیتہ لے اہلے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے جناب صدیق ایک پر فرماتے ہیں جس طوے پہ میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی میں وہ بھی لے آیا تھا فرمایا جس برتن میں میرے بچے مٹی کے برتنوں میں روٹی کھاتے تھے اور میں نے کہا دو اس لیے کہ آج میرے رسول نے کہا آیا کہ لے کے آؤ فرماتے ہیں میں ہر شہل آکے رکھ دی حضور نے پوچھا حضور نے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے عشق دوچ مشکوک نہ ہو نہیں قدیبی نیت خطا کیتی تیری ہر ملاقاتی مہنج کیتی جو میں موسیٰ نال خدا کی تھی ایک تینوں راب بھی نہیں کہہ سکیا باقی ساری رسم ادا کی تھی عرش ہے بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں ایک تینوں راب بھی نہیں نہ کہہ سکیا باقی ساری رسم ادا کی تھی بادن خدا بزرگتوئی کس سا مختصر حضور حضور نے پوچھا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پوچھا سعید بلہ بی وقاس کو نہیں پیچھا عثمان اور علی کو نہیں ڈریکٹر نے تبو بکر کا پوچھا ماں ابقیت علیہ حلق گھر کیا چھوڑایا ہے تو کہتے ہیں گردن جو گئی کہنے لگے ابقیت اللہ ورسولہ حضور گھر میں خدا چھوڑایا ہوں اور محمد مصطفیٰ کو چھوڑایا میرے گھر میں خدا بھی ہے خدا کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑایا ہے نا بھئی نام کے لفظ نہیں ہے کہنے لگے ماں ابقیت اللہم اللہ ورسولہ میں گھر میں اللہ چھوڑایا ہوں اور اللہ کا اللہ کا رسول گھر میں ترمیدی شریف کے لفظ ہے شہابہ نے نہیں کہا کہ وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں گھر میں نہیں نبی پاک نے نہیں کہا میں تو سامنے بیٹھا ہوں گھر میں کہ یہ ترمیدی کے لفظ ہے اور کہنے لگے حضور مجھے اللہ کافی اور اللہ کا مجھے اللہ بھی کافی اور اللہ کا اقبال سے پوچھ لو یا بلوز پہ بھی فتوہ دے دو کہ تم یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کافی ہے اقبال سے پوچھ لو اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بل بل کو پھول باس بھئی دیکھیں اقبال کا انداز پروانے کو شمع بل بل کو اور باس کہتے ہیں پروانے کو شمع مل جائے نہ تو کہتا ہے باس بھئی اور کوئی شئے نہیں چاہیے ختم یہی میری بلکہ ملہ رومی کہتے ہیں کہ پروانے نے دوسرے کو آکے بتایا وہاں شمع جال رہی ہے تو اس نے کہا تُو کون ہے کہا پروانہ کا تُو نہیں پروانہ اگر تُو پروانہ ہوتا تو بتانے نہ آتا جال کے مر جاتا پروانہ وہ ہوتا ہے جو شمع پہ مر جائے تُو واپس آگیا ہے تُو کس کس ہم کا پروانہ ہے اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بل بل کو پھول یعنی اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت اور بل بل جو ہوتی ہے نا بل بل اس کو بات پھول چاہیے بلکہ ایک دکہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری میں پکڑ لی تھی بل بل تو بل بل کو اس نے جب گرفتار کیا تو بل بل پتا اس کو کیا کہنے لگی کہنے لگی تُو نے مجھے پکڑا ہے سیاد شکاری کو کہتے ہیں کہنے لگی تُو نے پکڑا ہے اب تُو مجھے زبا تو کرے گئی اس طرح کرنا جب زبا کرے نا اور جب تُو میرے کباب بنانے لگے تو ذرا انگارے شولے تیز کر لینا اچھی طرح تیز کر لینا لال سرخ ہو جائیں بل بل شکاری سے کہتی ہے کہتی ہے لال ہو جائیں شکاری کہنے لگا کیوں کہنے لگی اس لیے کہ مجھے پھولوں سے پیار ہے جب انگاروں کی شکل پھول جیسے ہو جائے گی تو مجھے جلنے میں مزہ آ جائے گا فسی جو دام میں بل بل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل کیا تُو نے جب شکار مجھے کباب شمع کے شولے پہ کیجئے او سیاد شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے کہنے لگی دل کرتا ہے مرتے وقت یار کا چہرہ ہی سامنے ہو پھول ہی نظر آئے اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول آرہ اور بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول آرہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خدا چھوڑا یوں خدا کا تو نبی پاک نے فرمایا پھر پیچھے ہاتھ تیرے پیچھے جبریل کھڑے جبریل کھڑے ہیں اور فرمایا جس طرح کی بوریے کا لباس تو نے پہنا ہے جبریل نے بھی اسی طرح کا پہنا ہوا ہے اور میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو بکر کا لباس اللہ کو بڑا پسند آیا ہے رب فرماتا ہے سارے فرشتے بھی اسی طرح کا پہنو جیسا ابو بکر نے پہنا ہے اور اللہ نے بیجا ہے رب خدا خود میر مجلس بود خدا بندے سے خود پوچھے اللہ فرماتا ہے جب ابو بکر سے پوچھ کے بتاؤ مجھ سے راضی ہے کہ نراض ہے حضور نے فرمایا بتا ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے کہ نراض ہے جناب صدیق چیخ مار کے روئے کہنے لگے معبوبہ میں بڑا راضی ہوں میں بڑا راضی ہوں میں بڑا راضی ہوں بیاہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جی نبی پاک کو اللہ سے ملا دیتے ہیں جناب صدیق اکبر کا عقیدہ سنو امام فخر الدن راضی تفسیرِ قبیر میں لکھتے ہیں نبی پاک نے انگوٹھی اتار کے دی انگوٹھی ایک انگوٹھی ساڑھے چار ماہ سے چاندی کی مرد کے لئے ایک ناگوالی پہننی جائز ہے چاندی کی بھی دو نہیں پہن سکتا سونا پہننا ویسے حرام ہے پیت اللہ ہتامبہ سب مرد کے لئے ممنوع ہے چاہے جس مرضی بابے کے دربار سے دم کرا کے لائے شریعت نے حرام قرار دے دیا نہیں پہن سکتا نبی پاک انگوٹھی پہنتے تھے توجہ ہوئے آپ دوستوں کے میری بار حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ پیسے دیتے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں دین کے لئے سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے لیکن دوستو کمال نہیں تین دن حضور کے ساتھ گار میں رہے کبھی جاڑو دیتے گار کو کبھی پیر دباتے کبھی سر مبارک دباتے کبھی کھانا لے کے آتے ان کی بچی روٹی پہنچاتی مسجد نبی میں جس بندے نے حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ جاڑو دیا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے حضرت ابو رہرہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی جس نے سب سے زیادہ انٹیں اٹھا اٹھا کے لائیں وہ بھی ابو بکر صدیق تھے اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کو میں سب سے زیادہ ہاتھوں سے نوکری کرتے دیکھتا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے ابو بکر مسجد دھوتے ابو بکر جاڑو دیتے ابو بکر صفانیہ کرتے صفے بچھاتے اور جب جمعہ کا ٹائم ہوتا سب سے پیچھے بیٹھ جاتے سب سے پیچھے تاکہ کسی کو پتا نہ چال جائے کہ اس کا پہلا نمبر ہے صفانیہ کرنی نوکریہ کرنی ڈیوٹیاں کرنی حضور کی تابداری کرنی لیکن کسی جگہ بھی اپنے آپ کو دکھایا سنایا نہیں جناب صدیق اکبر نے سنایا نہیں میرے نبی پاک جب کوئی ذاتی کام بتاتے تھے نا یہ بہت بڑی بات کرنے لگاؤں ذاتی کام بتاتے تھے اپنا ذاتی تو جناب صدیق اکبر کو بتاتے تھے ادھر آ ابو بکر آئے کہ جا دوڑ کے میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لاؤں جناب صدیق اکبر کو حضور ذاتی کام بتاتے او بھائی وہ کام جو بچوں کو عام لوگوں کو غریبوں کو بتایا جاتے حضور ابو بکر ادھر آ حضور 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 فرمایا جا میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لاؤں اس بات کی لذت سمجھو کہ حضور کام بیج رہے ناب صدیق اکبر نے انگوٹھی پکڑی توجہ ہے میرے تو بات پہ حضور نے فرمایا اس پہ نہ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤں کس کا صرف اللہ کا حضور نے بیجا عقیدہ دیکھیں اللہ کافی ہے اس میں شک لیکن جیسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا فرمایا جا اللہ کا نام لکھوا حضور ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں انگوٹھی لے کے گیا مصور کو کہا اللہ کا نام لکھ دے کہتے ہیں اچانک میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام حضور کا حکم کیا ہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام کہتے ہیں میں نے اس کو کہا اللہ کا نام نہ لکھنا ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دے صرف اللہ کا نہ لکھنا حضور کا بھی لکھو نبی پاہ کا حکم کتنا ہے اللہ کا کہا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو حضرت ابو بکر نے دو نام لکھوائے فرماتے ہیں میں جب تک مسجد نبی آیا نام دو تھے سارے رستے میں دیکھتے آیا اللہ اور محمد دو نام تھے جب مسجد نبی میں اگوٹھی لاکہ حضور کو پیش کینا تو حضور نے فرمائی دارانا میں قریب آیا فرمائی تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا تو تین لکھوانا آیا ہے کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آگیا ہے تو دو ہی لکھوائے تھے اور میں تین ہے یہ دیکھ اللہ محمد اور ابو بکر تو تین نام لکھیں حضور قسم اللہ کی عزت کی آپ کا میں نے لکھوائے اپنا نہیں لکھوائے امام رازی کی تفسیر کبی آپ کا لکھوائے اپنا نہیں لکھوائے اچانک حضور مسکرانے لگے حضرت صدیق اکبر کا ماں تھا چھوما سینے سے لگا جا نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو محبت کی آنسو حضور کیا ہوا جبریل آگئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو اور اللہ نے گوارہ نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو یہ اللہ نے گوارہ نہیں کیا اللہ نے گوارہ نہیں کیا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے اور ابو بکر کا نام اس کے رب نے لکھوا دیا ہے یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا کہ ہم نبی پاک کے نام سے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے نبی پاک کا نام جدا کر سکتے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جناب صدیق اکبر نے عقیدہ دیا کہ میرے لئے اللہ اور اللہ کا رسول صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول اور بس یاد رکھیں یہ نظریات یہ افکار ہمیں حضرت ابو بکر صدیق دیتے ہیں جناب صدیق اکبر ہمیں یہ نظریہ دیتے ہیں سنیں پہلے دلائل سن لیں یہ حدیث جواب ارز کرنے لگا ہوں آپ نے سنی ہوں یہ بڑی معروف ہے لیکن عقیدے سے تعلق رکھتی ہے ارز کرنا مضمون کے لحاظ سے ضروری ہے اس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حدیث کی بڑی موتبر کتاب ہے تمام مسالک کے ہاں مسلمانوں کے مقاتلے فکر اس کو پڑھتے ہیں کنز الامال اس کے اندر حدیث موجود ہے جامع البیان کے اندر موجود ہے مولانا شرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ مجوس پہ نبانی علی رحمہ نے بھی اس کو لکھا ہے حضرت سدیق اکبر کا وصال ہونے لگا ہے توجہ ہے آپ دوستوں کی وصال کا وقت آیا تو فرمایا مجھے غسل دینا کفن دینا قبر نہ کھودنا رواج کیا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں قبر کھودو پھر جنادہ کہا میرا غسل کفن کرنا پر قبر جناب کیوں فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے نا غسل کفن کرنا جنازہ بھی پڑھنا اور بیان کس کو کر رہے ہیں مولا علی شیرِ خدا کو وسیعت کس کو ہو رہی ہے حضرتِ علی کو فرمایا علی تیری جمداری ہے جب میرا وصال ہو جائے نا تو جنازہ پڑھ کے نا تو مجھے حضور کے دروازے پہ لے جانا اور پھر اپنا کمال نہیں سنایا کہ میں نے بڑی تابداری کیا دیکھنا پھر بنتا کیا یہ نہیں بتایا یہ نہیں آجزی اپنی جگہ پہ ان کے ساری وہی ہے اپنے آپ کو سمجھا وہی آجزی ہے کہا لے جانا دھرِ رسول پہ رکھنا اور کہنا حضور ابو بکر آزر ہے اگر خود بخود دروازہ کھول جائے تو اندر دفن کرنا قبر کھود کے اور اگر دروازہ نہ نہ کھولے تو کوئی میرا کمال نہیں کوئی میرا کمال نہیں اس میں کوئی میری شرمندگی نہیں میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ مجھے ایک مسئلہ بانگے آرام سے اٹھانا اور جنت البقی میں لے جانا اس لیے کہ مجھے اپنی نوکری پر کوئی دعویٰ نہیں کوئی دعویٰ نہیں میں خادم ہوں خادم ہی اچھا ہوں لے جانا دعویٰ کوئی نہیں کیا فضیلت نہیں بیان کی حضرت علی شہرِ خدا یہ تمام صحابہ کا متفقہ عقیدہ سنیں حضرت علی شہرِ خدا کہتے ہیں غسل ڈیا کفن ڈیا اور مدینے میں جو روتے ہوئے آج لوگوں کو دیکھا جو حضرت ابو بکر کے ساتھ پیار لوگوں کا آج دیکھا فرماتے ہیں آج پتا چلا امام محمد بن امبل نے کہا تھا پتا تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے پتا تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے جنازے اٹھیں گے میرے مردے پہ ہر سوشور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائیں گے کہ پتا تو تب چلے گا جب جنازے اٹھیں گے حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کو پتا چلا حال کیا ہے فرماتے ہیں جنازہ پڑھ کے درِ رسول پہ لے گئے حضور کی قبرِ اطور کے سامنے رکھ کے حضرتِ علی نے بات کی کس نے بول کے بتائیے مولا حضرتِ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے مولا علی نے کس نے بات کی لوگ کہتے ہیں اوہ یہاں باتیں نہ کرو سلام کرو گزر جاؤ مواجہ پہ فقط سلام فقط سلام حضرتِ علی نے بات کی اور کھڑے ہو کے بات کی اور جنابِ علی کی داڑی آسموں سے بھری ہوئی ہے کہتے ہیں حضور ابو بکر آزر ہے ابو بکر آزر ہے حضور ابو بکر آزر ہے اس سے زیادہ لفظ کوئی نہیں حضرتِ علی فرماتے ہیں میں آگے تھا باقی ساہے پیچھے تھے اور سب سے پیچھے جنابہ تھا حضور ابو بکر آزر ہے فرماتے ہیں خود بخود دروازہ کھلا خود بخود تو زندہ ہے والنا تو زندہ ہے والنا میری کشن عالم سے چھپ جانے والے خود بخود جنابہ دروازہ کھلا اور فرمایا میں تو انہوں نے کہا تھا نا دروازہ خالی کھول جائے تو دفن کر دینا اندر سے آواز بھی آنے لگی دیر نہ کرو معبوب کو معبوب کے ساتھ ملا دو دیر نہ کرو جلدی ملا دو فرماتے ہیں کبر کھودنے لگے تو دو منٹوں میں کبر بھی نکل آئی ایسے فٹا فٹی خنابِ صدیقِ اکبر کو دفن کیا اوہ بھائی سن لو سن لو دنیا کی دوستیاں کچھی کبر تک میرے رسول کا جرانہ پکا کب میرے معبوب کا دوستانہ کبر میں بھی یا جر میں بھی میدان میں بھی ہر جگہ ہر جگہ جیڑے کندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں جیڑے کندے سی روز دعویٰ کر دے جیڑے کندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں آریاں نہیں جیڑے ترس دیسان دیدنو دنے راتی پھر اونا بھی باریاں باریاں بنی ہوتی ہیں نا سلیٹ کے درمیان تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے جیڑے کندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں آریاں نہیں جیڑے ترس دیسان دیدنو دنے راتی اونا بھی باریاں ماریاں نہیں جدو خزانے باغ بچوال کھولے پنچی اٹھ گئے مار اڑھاریاں نہیں کسی چلی دی ذرا نہ پیش چلی واں واں موت نے جدو خلاریاں نہیں محمد بوٹیا چھوٹائی جاگ سارا سچیاں مدینے والے دیا جا رہی ہیں با سچیاں مدینے والے دیا جا رہی ہیں حضرت ابو بکر صدی حضرت ابو بکر صدی حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدہ دیا امت کو کہ حضور کے روزے پہ جاؤ تو جو تو مرض کرو حضور وہ سنتے ہیں جو بات کہو نبی پاک وہ سنتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھوٹ جاؤں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بھی بتایا کہ قبروں کے پاس فیض ہوتا ہے اسی لیے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب دفن ہونے کی خواہش کر رہا ہوں یہی خواہش بخاری پڑھ یہ بعد میں حضرت عمر نے بھی یہی خواہش کی میرے بھائی جناب صدی کے اکبر کا قیدہ جناب صدی کے اکبر کا نظریہ اور حال پتہ کیا ہے انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے لگے بیٹا یہ بزرگ نے وصال فرمایا تو دن کونسہ تھا دن کونسہ تھا عرض کی پیر کا کاج کونسہ ہے کا پیر کا دین ہے کہ حضور کا وصال ہوا تو لیٹے کس طرح تھے کہ اب با جس طرح آپ لیٹے ہوئے کیا نبی پاک بول کیا رہے تھے فرمایا اسی طرح کی باتیں جس طرح کی آپ کر رہے حضرت عائشہ رو پڑی کہ اب یہ کیا پوچھ رہے ہیں تو حضرت عبو بکر کہنے لگے بیٹا زندگی حضور کے طریقے پر گزاری ہے دیل کرتا ہے دنیا سے جاؤں بھی اس طرح جو میرے نبی کا طریقہ ہے اور نظریہ کیا ہے حضرت سعید بن نبی وقاز کہتے ہیں صحابہ بیٹھے تھے تو اپنے اپنے پسند بتا رہے تھے حضرت علی نے بھی پسند بتائی فرمایا تین شہ مجھے بھی بڑی پسند ہے گرمیوں کا روزہ تگڑے دشمن سے لڑائی اور میمان کے ساتھ کھانا کھانا پسند ہے فرماتے ہیں جس صحابہی نے بھی کوئی بات کی باتیں پریز گاری والی تقوی والی سنت والی شریعت والی ابو بکر صدیق چھپ کر کے بیٹھے تھے جناب عمر کہنے لگے بھائی آپ بھی بولے کہنے لگے ابو بکر کی پسند بھی ساری حضور کے گردی گھومتی ہو پسند بھی ساری اگرچہ باقیوں نے بھی جو باتیں کی جہاد سے تعلق ہے دین کی سربلندی سے تعلق ہے لیکن ابو بکر صدیق آقیدہ کیا ہے کہ ساری باتیں حضور کے گرد کہنے لگے حضور میرا دل کرتا ہے میری بیٹی آپ کے گھر میں ناوکری کریں اور میری دوسری پسند یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتا رہا ہوں اور تیسری پسند یہ ہے کہ حضور بیٹھے رہے میں دیدار کرتا رہوں حضور بیٹھے رہے میں دیدار میں یہ دیکھتا ہی رہوں یہ میری پسند ہے ساری زندگی ایک عقیدہ جنابِ صدیقِ اکبر کا کہ جو حضور کہہ دے وہ کر جاؤ اس میں بھلا ہے میرے بھائی تشکیق کا دور ہے فسادات کا دور ہے لوگ اس دور کے اندر شاک بانٹ رہے ہیں شاک روز بکتا ہے ڈبل مائنڈڈ زین کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدھا مابود کی طرف دیکھو سیدھا نبی پاک کی طرف دیکھو مسلمان یہ کہا نبی گزرا نا یومِ پاکستان چاہیے تھا نا سارے یہ پیغام دیتے کہ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول جو بھی پیغام دیتا ہے کہتا ہے سردے مضبوط کریں گے ڈرتے ہیں نظریہ پاکستان کا نام لیتے حکمران ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے نا کہ دین نافذ ہوگا تو ہمیں اپنے اوپر بھی نافذ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے اوپر بھی ڈرتے ہیں جو بھی بات کرے گا یا جمہوریت کی کر کے گزر جائے گا لولی لنگڑی جمہوریت جو جماعت کے اندر کوئی نہیں وہ جماعت کیا سے جمہوریت لائے گا اور یہاں کوئی بات کرے گا لائن آڈر کی کوئی ایسی بات کر کے لوگوں کو بیلا کے روٹی کپڑے اور مکان کا نام لے کے گزر جائیں گے بھائی اس قوم کی بلا اگر جمہوریت میں ہوتی تو جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں تو جمہوریت آج بھی زیادہ اچھی ہے اگر روٹی کپڑے اور مکان کی بات ہوتی تو اتنے لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت تھی اگر تمہیں لائن آڈر کا مسئلہ تھا تو پھر چالیس ہزار لوگوں ایک ایک دن میں مروانے کی کیا ضرورت تھی پاکستان تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں رسول اللہ کا دین نافت ہوگا یا حضرت ابو بکر صدیق کے طریقے اپنائے جائیں گے یا فاروق عاظم کا طرز حکومت آئے گا یا حضرت عثمانِ گنی کی درویشی اور مولا علی شہرِ خدا کی دلیر جیسے حکمران آئیں گے ان چوچلوں سے اب قوم نہیں بہلے گی اور قوم بھی سول لے یاد رکھ لے انقلاب صرف وہ ہے جو میرے نبی پاک لے کے آئے ہیں کسی نئے انقلاب کی کسی چیز کی عاجت نہیں اسلام ایک بہترین طرز زندگی ہے اور یہی چلاک جلے گا تو روشنی ہوگی بچوں کو چھوٹی ہے کل آپ کسی سے پوچھ لیں کہ جو ہے وہ قرار دادے پاکستان کیا ہے کیا مطلب تھا اس کا پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں درپیش ہوئی تو ایسے بچے گھومے گا میں سے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں بیچاروں کو اس لیے کہ قوم کو بتایا ہی نہیں گیا کہ پاکستان بنا کس لیے تھا پاکستان بنا تھا نبی پاک کے نظام کے لیے حضرت ابوبکر عثمانِ گنی مولا علی فاروقِ آدم کے ترزے قومت پر ترزے قومت کے لیے اگر وہ مشن مکمل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ابھی پاکستان کی تکمیل مکمل تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر اس کو بھی بننا ہے اس کو بھی سورنا ہے اور جب تک ہم سب کا دلی نارا دل کا نارا اوپر اوپر سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دین نافذ ہونا چاہیے جب تک روح سے عواج نہیں نہ نکلے گی کہ نبی پاک کا نظام آ جائے اتنی دیر تک دین نافذ ہے حضور کا نظام آئے گا تو کام چلے گا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مدینے کے بعد پہلا ملک ہے جو نظریہ کے نام پر بنا ہے وہ پاکستان ہے اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اس لیے کہ یہ جو پنجاب ہے یہ داتا علیہ جوویری کی جاگئیر ہے اور سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی جاگئیر ہے اور بلوچستان حضرت خاجہ محروی علی رحمہ کی جاگئیر ہے اور سراد کا علاقہ خیبر پختون خواہ یہ باب عبدالرحمان کی جاگئیر ہے یہ صوفیاء کے علاقے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ صوفیاء کی مرکز سے بنے ہیں اور جہاں دین بھی نافذ ہوگا تو انشاءاللہ ان صوفیاء کا پیغام محبت نافذ ہوگا اور بڑی جلدی نافذ ہوگا بڑی جلدی وقت ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اور کھلے دل سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی جلدی لوگ اس کو اگر خواب سمجھے تو ضرور سمجھے صرف نعرہ سمجھے تو ضرور سمجھے دیانداری سے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہواد تانگ ہو گئی ہے گمہ بڑھا سکتے ہیں اب جو آنڈی آئے گی وہ تیزی آئے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد جو تھنڈی آواز چلے گی وہ میرے نبی پاک کے نظام کی چلے گی قرآن اور سنت کی چلے گی اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی آخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين